جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آئی پیل وہ گیم ہے جہاں بڑے اور چھوٹے کھلاریوں دونوں کو موقع دیا جاتا ہے لیکن اس بار کچھ ایسے بڑے نام رہ گئے جنہوں نے پچھلے سیزن میں کافی اچھا یوگدان دیا لیکن اس بار انہیں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا تو چلیے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں وہ پانچ نام جنہیں اس بار آئی پیل میں کسی نے نہیں خریدا پہلے نمبر پہ آتے ہیں کارلوز پریتھوے یہ ویسٹ انڈیز کے وہی بلے واج ہیں جنہوں نے پچھلے سیزن میں کافی اچھا یوگدان دیا لیکن اس بار انہیں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مارٹل گپتل یہ نیوزلینڈ کے کافی تاور توڑ بلے واج ہیں اوڈیا اور ٹی ٹوانٹی میں لیکن انہیں اس بار کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا جبکہ ان کا بیس پرائز ون کرو رکھا گیا تھا ان کے اوڈیا اور ٹی ٹوانٹی کی گرافک کو دیکھتے ہوئے پھر بھی انہیں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا تیسے نمبر پہ آتے ہیں تیم ساؤتی یہ بھی نیوزلینڈ کے فاسٹر بولر ہیں لیکن انہیں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا جبکہ 2011 میں بی جیتا رہی ٹیم چننائی سوپر کنگ سے انہوں نے خطاب جیتا لیکن انہیں اس بار کسی نے نہیں خریدا بیڈ لک اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے انڈین کرکٹ ٹیم کے یوسف پٹھان یہ انہوں نے کافی سیزنوں میں کافی تاور توڑ بلے باجی کری لیکن انہیں اس بار کسی نے نہیں خریدا جبکہ انہوں نے آئی پیل کے تین خطاب جیتے ہیں الگ الگ ٹیم سے دو بار کولکتا نائٹ رائیڈر سے ایک بار راجستان روائل سے پھر بھی انہیں کسی نے نہیں خریدا اور پانچ میں نمبر پہ آتے ہیں بین کٹنگ یوسٹیلیا کے پلئر ہیں انہیں بگ بیچ لیگ میں جانا جاتا ہے کافی اچھا پاپورمنس دیتے ہیں بگ بیچ میں لیکن اس بار آئی پیل میں انہیں کسی بھی ٹیم نے نہیں خریدا تو یہ تھے وہ پانچ بڑے نام جنہیں اس بار کسی نے نہیں خریدا تو دوستو ایسے ہی کچھ فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی